اینڈیا میں ہندی اور بنگالی فلموں میں کام کرنے والی ستائیس سالہ ادکارہ مشٹی مکھر جی کا اچانک انتقال ہو گیا ادکارہ ان دنوں کیٹو ڈائٹ پر عمل کر رہی تھی جس کی وجہ سے ان کے گردے فیل ہو گئے ناظرین آج تک تو ڈائٹنگ کا مطلب ایک متوازن غزہ ہی شمار ہوتا آیا ہے مگر اب یہ ڈائٹس کی بھی اقسام ہوتی جا رہی ہیں جیسا کہ یہ کیٹو ڈائٹ یہ کیٹو ڈائٹ آخر ہے کیا اور کیا یہ ہر کسی کو کرنی چاہیے نہیں تو کیسے اور کب کرنی چاہیے ان سب باتوں کو آج ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان فلیشیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور نوٹیفیکشن بیل کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی بہترین اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں ناظرین جب جسم کیٹونز کو توانائی کے ذرائع کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے مختصر طور پر کیٹو ڈائٹ کہا جاتا ہے کیٹو ڈائٹ کو کیٹو جینک ڈائٹ بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ چکنائی والی غزہ ہوتی ہے اس غزہ میں رسم توانائی کے لیے چربی پر منحصر ہو جاتا ہے اس غزہ میں کاروہائیڈریٹ بہت کم ہوتا ہے اور پروٹین بہت موتدل اور کنٹرولڈ مقدار میں لیا جاتا ہے کچھ منتخب قسم کی سبزیاں کھاتے ہیں جبکہ پھل نہیں کھاتے پروٹین کے لیے آپ چکن، مٹن، مچھلی، ناریل کے تیل میں سموتھی کا استعمال کرتے ہیں جبکہ انڈیا اور پاکستان میں لوگ اس ڈائٹ کے تحت بہت زیادہ پنیر کھاتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق یہ لائف اسٹائل نہیں بن سکتا ہمیشہ کے لیے اس پر عمل نہیں کر سکتے ایسا کرنے سے آپ جسم کو غیر متوازن کر دیتے ہیں ایسی غیر متوازن غزہ جسم کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ غزائیت کے توازن کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے ماہرین کے مطابق کیٹو ڈائٹ کا اثر کم سے کم ایک ہفتے میں آپ کے ڈسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اس طرح کی غزہ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ڈسم اس طرح کے کھانے کو حضم نہیں کر رہا ہوتا اور ہر چیز آنٹوں میں جا رہی ہوتی ہے اور جو کھانا حضم ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے جگر اور سفرے کی تھیلی میں بھرتا چلا جاتا ہے ڈسم سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے ایسی صورتحال میں ڈسم کیٹون سے اپنی تمنائی حاصل کرتا ہے لیکن اس کے زمنی اثرات ڈسم پر نظر آنے لگتے ہیں آپ کی ڈسم پر کیٹو ڈائٹ کا اثر دو یا تین دنوں میں ظاہر ہونا شروع ہو سکتا ہے غزہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ کے وزن میں اضافہ کی بنیادی وجہ سادہ کاربس ہیں یعنی کاربو ہائیڈریٹس ہیں جس میں شکر آٹا سوجی اور کون فلور سے بننے والی چیزیں شامل ہیں اگرچہ ان چیزوں کو ایک دم چھوڑ دینا بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن جب وزن کم کرنا ہو تو لوگ متبادل تلاش کرنے لگتے ہیں اور فوری طور پر وزن کرنے کا ایک متبادل راستہ کیٹو ڈائٹ کی شکل میں نظر آتا ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح اور ماہر ڈاکٹر اس کا مشورہ دیتا نظر نہیں آتا اور کسی بھی طرح سے اسے اچھی ایکٹیوٹی شمار نہیں کرتا عام طور پر ایک دن میں دسم کو بیس گرام چربی دسم کے وزن کے مطابق ایک گرام فی کلو کے حساب سے پروٹین لینا چاہیے یعنی اگر آپ کا وزن پچپن سے ساٹھ کلو گرام ہے تو ساٹھ گرام پروٹین کافی ہے اس کے ساتھ ساتھ پچاس سے ساٹھ فیصد کاربو ہائیڈریٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ آپ کے دسم کام اور سرگرمیوں پر منحصر ہوتا ہے مثلا اگر آپ کی سرگرمی زیادہ ہے تو دیفینیٹلی آپ کو پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ زیارہ تعداد میں چاہیے ہوگا مگر مثلا اگر آپ سپورٹس پرسن ہے تو آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ کے دسم کو صرف بیس گرام چربی کی ضرورت ہے اور آپ اسے ساٹھ سے اسی گرام تک بڑھا دیں گے تو یہ آپ کے جگر اور سفرے کی تھیلی کو متاثر کر دے گی اس ڈائیٹ میں توانائی کا ذریعہ کاربو ہائیڈریٹس کے بجائے چربی یعنی فیٹس ہوتے ہیں آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے لیکن چربی کو حضم کرنا آپ کے جگر اور سفرہ کی تھیلی کیلئے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا جسم روزانہ بیس گرام چربی ہی حضم کر رہا ہوتا ہے اور کیٹو ڈائیٹ پر جانے کے بعد اسے ایک دن میں سو گرام چربی حضم کرنا ہوتی ہے ایسی صورتحال میں آپ کے ان دونوں آزا کو چربی کو حضم کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے اور اس سے آپ کا جگر کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے ناکام ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایسی غداؤں کا خواتین پر زیادہ اثر پڑتا ہے اگر کوئی عورت چالیس سال کی عمر میں ہے جس کا وزن زیادہ ہے یا وہ فرٹیلٹی کے ایام مدت میں ہے تو سفرے کی تھیلی میں پتری بھی بن سکتی ہے کیونکہ ایسی حالت میں آپ کے سفرے کی تھیلی زیادہ تعدابیت والے محول میں کام کر رہی ہوتی ہے اور جسم میں سوجن بڑھ جاتی ہے اور پتری بننے کا اپشن بڑھ جاتا ہے ماہرین کے مطابق عام طور پر جو سیزئر کے مریض ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر شریف ایک ہفتے یا دو ہفتے کے لیے کیٹو ڈائیٹ کے استعمال کا مسورہ دیتے ہیں تاکہ ان میں ایسے فیٹس تیار ہو سکیں جو زخم کو بھر سکیں لیکن آپ کیٹو ڈائیٹ کے ذریعے اپنی جسم کو اوورلوڈ نہیں کر سکتے اور کیٹو ڈائیٹ کے بہت سارے مزرد اثرات سے نہیں نبٹ سکتے ماہرین کے مطابق الیکٹرو فائب کا عدم توازن بھی کیٹو ڈائیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے جس میں غشی کے دورے یا بے ہوش ہونے جیسی علامات بھی شامل ہوتی ہیں اس قسم کی غزہ پر جانے سے آپ کے ہارمون کا چکر خراب ہو جاتا ہے کیٹو ڈائیٹ سے آپ کا بلڈ پریشر اور شگر کی سطح بھی گڑھڑ ہو سکتی ہے جو شخص ایسی غزہ پر ہے وہ کمزوری محسوس کرے گا آپ کو مطلی محسوس ہوگی عمل انہزام یعنی حضم کرنے کا عمل میں خلل پڑے گا آپ کو گیس اور ایسی ڈیٹی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اسی لیے کوئی بھی ڈاکٹر کسی بھی عام حالت میں کیٹو ڈائیٹ کے سفارش نہیں کرتا کیٹو ڈائیٹ کے سفارش صرف اسی صورت میں کی جاتی ہے جب آپ کسی خاص طبی حالت سے گزر رہے ہو جیسے کہ کسی شخص کو دورے آ رہے ہو ملگی کی شکایت ہو مریض کاربو ہائیڈریٹ حضم کرنے سے کاثر ہو یا ان کے جسم میں انزائم نہ ہو اس غزہ سے اگرچہ وزن بھی کم ہو جاتا ہے لیکن یہ غزہ کبھی بھی وزن کم کرنے والی غزہ نہیں رہی کیونکہ اس کے نقصانات ہیں دراصل یہ فوری طور پر وزن کم کرنے کے لیے مقبول ہو گئی اور یہ افسوسناک ہے کہ لوگ اسے اپنا رہے ہیں انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ان کے نقصانات دیر سے ظاہر ہوتے ہیں درست اور متدل کھانا بھی دوا کے طور پر کام کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اسے زہر بنا کر کھائیں گے تو وہ آپ کے جسم کے لیے زہریلا ہو جائے گا جیسا کہ کیٹو ڈائیٹ میں ہو جاتا ہے جب آپ کیٹو ڈائیٹ کرتے ہیں تو اس طرح جو چیزیں آپ کو کھانے کو ملتی ہیں اس سے آپ کا پیٹ تو بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے اور آپ کا وزن بھی کم ہو رہا ہوتا ہے مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس گردوں دل اور دوسرے آدھا پر پڑتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس میں بالوں کا گرنا نظر کا کمزور ہونا اور موہ پر جھریاں پڑ جانا شامل ہے اسی لیے جب بھی کسی قسم کی ڈائیٹ کا پلین بنائیں تو ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں یا پھر اسی سے ڈائیٹ پین بنوائیں اور اس کے کہنے کے مطابق اس پر عمل کریں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے اور نقصان ناقابل تلافی ہو گیا تو آپ افسوس کے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جب تک کیلئے اجازت دیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا بہت سا خیال کیجئے